جیپور میں بسری تھانا پولیس نے ایک مہیلہ کے ساتھ دشکرم کر ہتیا کی سنسونی کھیز واردات کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے اس معاملے میں ہتیا کرنے والے ایک آروپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے گرفتار آروپی کا نام راجلال مینا ہے پولیس کے مطابق بسری علاقے کے ریکو انڈسٹریل ایریا میں کام کرنے والی مہیلہ نے آروپی راجلال مینا سے لفٹ مانگی تھی لیکن آروپی پیڑت مہیلہ کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا اور اس دوران آروپی نے پیڑت کا اپھرن کر اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے ریپ کیا اور اتنا ہی نہیں آروپی نے درندگی دکھاتے ہوئے آروپی مہیلہ کو قریب چالیس فیٹ تک گھسیٹا اس کی ہتیا کر اس کشب نالے میں پھینک دیا گھٹنا کے بعد آروپی بھیلواڑا چلا گیا اور یہاں پر چوری چھپے مجدوری کرنے لگا لیکن جیسے ہی ستھانی لوگوں کی سوشنہ پر پولیس کو مہیلہ کی لاش ملی تو انہوں نے معاملہ درج کا جانچ پڑتا ہے شروع کی جانچ کرنے کے بعد دو سو پولیس کرمیوں کی مدد سے بس ستھانہ پولیس نے آروپی راجلال مینا کو گرفتار کر لیا اس گھٹنا کے پیچھے جو کی موقع کے اوپر سے علامات تھے اس میں بلاتتار ایوم سنگرس کی ستیبی سپسٹ ہو رہی تھی سب سے پہلے ہم نے اس میں پریوار جنوں کا اکروس بھی تھا اور بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ ملجیم سکرتہ سکر گرفتار ہونے چاہیے تو ہم نے کہا کہ آپ دھاس نسکار وغیرہ انتیم کریا کرم ہے کہہ کیجئے ہماری طرف سے کوئی بھی کوتہ ہی اس میں نہیں بلتی جائے اسی کے ساتھ ہی میں نے اے ڈی سی پی راج رشی کے نترتو میں تینوں ایس اچوچ اے سی پی شرے سانکھلا ہمارے سائیبر ایکسپرٹس ان سمشت کا سٹیشن ہی میں نے کہا کہ آپ لوگ واردہ کے کھلنے کے پرشاہت ہی بسی ہیڈکوارٹر کو چھوڑو گے پوری ٹیم نے ایتھک پریاس کیے جس اس نے قریب ریٹ کے پرکشارتی ہی ڈیڑھ سے دو لاکھ اس روڑ سے اس دن نکلے تھے پچیس اور چھوڑیس کو اس سارے کے اندر سمبھاویت ملجیم کو تلاش کرنا بھوسے کے ٹیر میں سوئی ڈھونڈنے کے سمان تھا پرنتو پولیس کی پرمپرک جو پڑھنالی ہوتی ہے انسندان پڑھنالی کارے کرنے کی پدتی اس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کیونکہ اس گھٹنا کے اندر جو ڈیٹیم میں ہلا ہے اس نے کبھی موبائل کا استعمال ہے پنچایت کے سرپنچ کا دیور ہے تو یہ بیسیکلی سرپنچ کا پرتینیدی ہے ڈی فیکٹو سرپنچ یہی ہے تو اسی لیے جب شروع میں ہم انسندان کر رہے تھے تو اس پر شک کہ یہ دائرے میں نہیں آیا تھا کیونکہ یہ تنگا پنچایت سمیتی میں بھی کافی ایکٹیف تھا پولٹیکلی بھی ایکٹیف تھا اس کا پہلے کا اپرادک ریکارڈ جیسا ڈی سی پی صاحب نے کہا کہ یہ دو ہزار سولہ میں ایک پرکرن ڈرج ہے اس کے ورود چار سو انیاسی اے آئی پی سی دھارہ کے تحب جالی نوٹ رکھنے اور جالی نوٹ شاپنے کے لیے اس میں اس کو سزا بھی ہوئی ہے تین سال کے جس میں یہ ابھی بیل پر چل رہا ہے گھٹنا کے بعد یہ ایک دن چھبیس تاریک کو اپنے گاؤں کے آس پاس یہ گھومتا رہا گھر کے اندر رہا اس نے گھٹنا کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا نا اپنے پریوار والوں کو نا کسی مطر کو کسی کو نہیں بتایا پھر ایک دن کے بعد پھر اس کی اکٹیوٹی شروع ہوئی پھر یہ بھاگا بھاگا بھاگ پھر کرنے لگا یہ یہاں سے دوسہ گیا ہے دوسہ سے ڈنگ